اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا خواجہ امین الدین علی علیہ شیر خدا ماشوک ربانی کا تین سو ساٹھویں عرص پاک منایا جا رہا ہے الحمدللہ آج تیویس تاریخ تھی بعد نماز مغرب ہی سے پروگرام کا آغاز ہوا ہر ماہ کی تیویس تاریخ پر یہاں پر ختم خاجگان اور محفیل خجہ خاجگان خجہ امین الدین علی علیہ کے نام سے لنگر اور احتمام کیا جاتا ہے میں آپ سے پر اپیل گزارش کروں گا آپ تمام لوگ اس محفیل پاک میں بالقصوص کل انشاءاللہ نو تاریخ بعد نماز فضل سے پروگرام شروع ہوگا تقریبا نو بجے سرکار سیدنا خاجہ امین الدین علی علیہ شیر خدا کا سندل پاک چوکنڈے شریف میں ہوگا آپ تمام لوگ کثیر تعداد میں تشریف لائیں اور سواب دارین حاصل کریں سندل پاک کے بعد انشاءاللہ لنگر عام رہے گا لنگر خاجہ رہے گا لنگر غریب نواز رہے گا پھر اس کے بعد محفیل سما کا بھی احتمام کیا گیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار خاجہ امین الدین علی علیہ ہمارے آبو اجداد نے کہا یہ خاجہ سرکار کا جو چوکنڈی ہے یہ جلال ہے اور درگہ شریف میں خاجہ کا جمال ہے یہاں جو بھی آتا الحمدللہ میرے خاجہ سرکار نے کسی کو خالی نہیں بھیجا یہ وہ دربار ہے جس دربار کے چاہنے والے ماننے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر قوم کے ہر مذہب کے آدمی عورتیں یہاں حاضر ہوتے ہیں اپنے مرادوں کو اپنے پریشانیوں کو بارگاہ خاجہ میں پیش کرتے ہیں خاجہ امین سرکار سب کی فریاد سن کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میں سید محمد گیسو دراز حسینی سجادہ نشین و گدی نشین و متولی خاجہ امین الدین علی علیہ شیر خدا محشوق ربانی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عزیزان ملت اسلامی الحمدللہ سرکار سیدنا خاجہ امین الدین علی علیہ کی بارگاہ میں آپ کا تین سو ساٹھویں عرص شریف منایا جا رہا ہے تو آپ لوگوں سے ایک وزارش ہے کہ انشاءاللہ رب العزت کل صبح ٹھیک نو بجے سند المالی صحبہ سجادہ نشین اور برادر جتنے بھی خانوادہ خاجہ امین الدین علی علیہ ہیں ان کے صدارت میں اور انشاءاللہ سند المالی ہوگی اور سب لوگوں کے لئے دعا کی جائے گی بالخصوص امت مسلمہ کے لئے ہر کسی کے لئے ہر مذہب کے چانے اور ماننے والوں کے لئے انشاءاللہ کل دعا کی جائے گی اس کے بعد لنگر کا بھی احتمام کیا گیا ہے آپ کثیر تعداد سے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس محفل میں تشریف لائے سندل میں تشریف لائے اور خاجہ امین الدین علیہ اللہ کا فیض حاصل کریں اور اس کے بعد محفل سما کا بھی احتمام کیا گیا ہے کتنے لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ تقریباً آپ چاہنے والوں پہ ڈیفینڈ ہے کہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں خاجہ کا یہ دربار ہے یہاں پہ ہزاروں سے بڑھ کر لاکھ بھی آ سکتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ انتظام کرنے کی کوشش کریں اور یہاں پہ خاجہ کے لئے ہر مذہب کے چاہنے والے کے لئے جگہ ہے یہاں پہ ہندو مسلم سی کا عیسائی ہر قوم کے ہر مذہب کے ہر ملت کے لوگ آتے ہیں آپ سبھی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ سبھی حضرات تشریف لائیں میرا نام حافظ سید طاہیر حسینی تشریف لائیں مہینے کی تیویس تاریخوں کو یہ جو محفلہ حق حضر آ رہی ہے ہر مہینے کی آج جو تیویس تاریخ ہے خاجہ صاحب کی ارز کے موقع پہ یہی تیویس تاریخ تو یہ محفلہ سجایا جاتا ہے الحمدللہ تقریبا بار سالوں پر خاجہ کا ارز ہر مہینے یہ بڑی ہماری قسمت ہے اور محفل میں آنے والوں کی بڑی قسمت ہے میں یہ دعا گوابا کی مولا تارا آہد کو بھی ہر مہینے تیویس تاریخ کو خاجہ کے عشق میں جبا ہونی کو تفیق عطا فرمائے بلخصوص اور لوگوں کوشی ہو کی آپ سری مہاری قسمت کے ساتھ ہونکے ہوسرے بلند کو انشاء ہو مہاری مہاری سالت مہاری 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 رسالت مہاری رسالت مہاری 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 موسیقی موسیقی ٹھوڑھا سیٹ موسیقی اور سید زمن چشتی زہاں کے بھی گلدوشی ہوتی جو احسان ہارے دیکھ کے حواظ پر تشک لاتے ہیں مالی بھائی لیگ مالی اور سید زین منی تینہ بچی صاحب کی بھی گوشی ہوتیو صاحب کے حریفے ہیں موسیقی 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 ہمارے اس کے لوگے پہنچے ہمیں موسیقی 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 اللہ حمالی جو تیری در پر سلامی دیتی چہت شاہِ ولایت ہے عمید و دین کا روزہ چہت شاہِ ولایت ہے عمید و دین کا روزہ یہ ہے اللہ حمالی جو تیری در پر سلامی دے اللہ حمالی جو تیری در پر سلامی دے چہت شاہِ ولایت ہے عمید و دین کا روزہ چہت شاہِ ولایت ہے عمید و دین کا روزہ 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 خدا جانے میرے مرشد یہ ان کا مرتبہ کیا ہے خدا جانے میرے مرشد یہ ان کا مرتبہ کیا ہے محبت کو بھی پیارا ہے عمید و دین کا روزہ محبت کو بھی پیارا ہے عمید و دین کا روزہ عمید و دین کا روزہ عمید و دین کا روزہ عز قدر ہے کہاں قسمت کے جو میں حجر عصبت کو بھی قدر ہے کہاں قسمت کے جو میں عمید و دین کا روزہ 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 سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سوڑا بابر لا لائکہ ہونا کنر عاروزی میں شر صادر ہو شبی روشہ پر زرتے ہو زہرہ کی جانر آگرے دعوان ہے دل یا لبی سلام علیکہ یا لبی سلام علیکہ اللہ حَمَنِ اللہ حَمَنِ اللہ حَمِن اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد صل موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں آج صرف تین سو ساٹھ قبل سال پہلے اسی جگہ پر سرکاری سیزنا خاجہ آمین الدین علی آلہ شیر خدا ماشق ربانی محبوب یزدانی کی روح مبارکہ ان کے جسم فاق سے نکالی گری یہ مقدس آستانہ مبارکہ میں تمام اشہ خان خاجہ آمین خاجہ آمین کے چہنے والے ماننے والے اپنے گھروں میں خاجہ آمین کے نام کا چھراغ جرانے والے جو بھی یہاں مہمان تشریف آئے ہیں دل کی عمید بہرائیوں سے میں ان کا خوش مہم کی خوش عصیب کرتا ہوں استقال کرتا ہوں میرے برادر اکبر سید محمد مہین الدین حسین عرض انبر اللہ حسین چوکنڈی کے سر زمین بر اس سال قبر پہلے جب وہ آتے تھے یہاں کا کوئی بھی نہ دنگر کا انتظام تھا نہ پانی کا انتظام تھا یہاں پر آپ کو کوئی وہ چیز محسن نہیں ہوتی کی جو خاجہ کے دبت میں جو تبد پاتا تھا اسی دبت کو کھا کر ہم کھیتوں کے ذریعے نالوں کے ذریعے خاجہ آمین کے دیار میں پہنچتے تھے یہ خاجہ سکرہ کا کرن ہے اس جنگر میں آج جو ہے جنگر ہو رہا ہے آج اس جنگر میں خاجہ آمین کے نام کا جنگر ہو رہا ہے یہ روشنی یہ چمر یہ دمر خاجہ آمین سرکار میں اس کے دنگر کیلئے نے چنا سب سے اہم دا جو مسجد آپ کے سامنے تعمیر ہوئی ہے وہ خاجہ آمین سرکار کے حیات مسجد مبارک مسجد مبارک اس دور میں ہی تھی اللہ حکمار کو کالا میں خاجہ میر سرکار میں ان کے دست پار سے یہ تمام نام جو آپ کے سامنے موجود ہیں یہ ان کی قائبیش ہے یہ محنت ہے پھر وہ خاجہ آمین دوستہ کہ یہاں سے میں کیسے واقع چل جاؤ یہ پورا اہتمام یہ پوری سرکاری ہے ہاں جنین سرکار میں دیا ہے مطورے سجادہ نشیر اور مطورلی ہونے کے سامنے میں بھی دھیل کی آمین کر رہیوں سے میں اپنے بڑھا رہے اپنے 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 بڑھا رہے اپنے انوار باشر صاحب کی بڑھا کو مبارک باپیش کرتا ہوں کہ آپ نے الحمدللہ بڑا اچھا انتظام کیا ہے اور لندر پہ اتنا احتمام ہوتا ہے کھا جا جب دربار میں آؤں گے جتنا کون کھا سکتے ہو کھاؤ جتنا تُو کھا سکتے ہو کھاؤ اور جتنا تُو لے جا سکتے ہو لے جاؤ یہ خاجہ گلندر ہے یہ خاجہ کی جھولی ہے کبھی کھالی نہیں ہوگی لینے والے تھک جائیں گے لیکن دینے والے خاجہ کبھی نہیں تھکی یہ وہ دربار ہے یہ آلِ عصور کا دربار ہے یہ پنچتنے پاک دربار ہے یہ ایسا دربار ہے اس دربار پر اس آستانے پر اس چوکٹ پر جس نے اپنے سر کو جھگا دیا خاجہ نے اس کو اپنے مختہ ملی بنا دیا جس نے اس آستانے چوکٹ پر اپنی گردن کو جھگا دیا میرے خاجہ امین نے اپنے قفت کا اس کو بلی بنا دیا جس نے خاجہ کی چوکٹ کی دھول کو اپنے آنکھوں کا سرما بنا لیا میرے خاجہ امین نے اسے اپنے کو ابتار بنا دیا تاریخ خیران اور پریشان ہے ورائیت چاہتیا ہو خاجہ کی محبت کرو ورائیت چاہتیا ہو خاجہ سے محبت کرو خاجہ سے محبت کرو اگر مقام اقلی بننا ہے جس کے دل میں خاجہ امین کی محبت تک چرا یہ جلتا ہوگا راں وقت کا وقیت کرو اپنے وقت کا وقیت کرو اپنے اہاں سے کچھ دونوں سنا ہوگا اوٹ کی ماری بابا سنا ہے نا بہنے مسئل حضور جب ہمارے پہلی ملاقات میں انہوں نے درمت پر دیکھ کریں کہا تھا وہ جب تک خاجہ کا حکم نہیں ہوتا ہوں کوئی ہونے بڑھنے سے سکتا ہوں مریدین اور مولا خیدی نے سوچا مریدین اور مولا خیدی نے سوچا کہ ہم بھی اپنے بھیردہ سونے کا جنہ سوان آئیں گے جب مرید لیل کر باوک کے بابا چاند پاشا بسا کی پاس گئے ہے چاند پاشا بابا نے سب سے پہلا کیا کہہ معلوم ہے بیتا درناتک کی سرزمین میں جانا بھی جاپور جا کر خاجہ امیر سے اجازت لینا اگر خاجہ کہے تو برانہ انکار کرنے کو چھو جائے ایک ولی کا کلس بھی بغیر ایک خاجہ کی اجازت کے پر نہیں سکتا تو دوستو بینہ خاجہ کی حکم سے ولی پیسے پر ہو جائے سباہی نظر جب حساب ہوتا ہے نا دین دین کا سب کا بدروہ لے رکھتی ہے میرا خاجہ ہم سب کا خاجہ آج مدار کی چوبیس تاریخ آس سے تین سو سات سات پہلے میرے خاجہ کی روح جسم سے کل گئے میرے خاجہ امیر کی روح جسم سے نکل گئی آج مدار کا مہنہ ہے مدار کے بعد آخر اس کے بعد عجب اس کے بعد شابان اس کے بعد رمضان سے مبالا کتنے مہنے ہوگا ہے یہ مہنہ سے ملاوکہ تو چار مہنے ہوگا ہے چار مہنے تک میرے خاجہ کھو جس دفاع کی یہی کھو رمضان کی چوبیس تاریخ میں خاجہ کے دیوانے خاجہ سے پہت پتر میں مانے ان کے پورے نظر لخت جگر سرکار سیدانہ بیر بابا شاہ حسیدی نے اپنے والد اپنے بیر کی بارگاہ میں درخواست کیا حضور آپ کا جو جستے پاک زمین کی اوپر ہے حکم نے اجازت دے ہم آپ کے جسم پاک کو لنا کر آپ کے درگا شریف میں حقے میرے خاجہ نے اجازت دیا چار خفرہ ایک خاجہ کا پچھا ایک خاجہ کا سہمزادہ خاجہ سرکار کا جنازہ مبارک جب لے کر چلے ہوں گے دوستو یہی کہتے ہوں گے عاشق کا جنازہ ہے سمل کر چلو وہ تو ایک سانچاک تھے ہزار لاکھوں گروہوں کی تعداد میں ملائیدہ وہاں تشریف آئے تھے خاجہ امین سرکار کا جنازہ مبارک یہاں سے درگا شریف پہنچا درگا شریف میں خاجہ امین کے جنازے پاک کو رکھا گیا تمام آوڑیاں اکرام اس وقت جو کی حیات موجود تھے سب کے سوال ہے ہم نماز پڑھائے گے تو گاؤں نماز پڑھائے گا ہر قوم میں جنازی کے نماز ہوگی ہے نا گاؤں جنازی کے نماز پڑھائے گا علم شریف میں ایک گاؤں ہے علم شریف پہیسان کے ہوگا علم شریف نے ایک درگا شریف پہ لائے مشاہد ہے ان کے بغل میں ایک درگا ہے عظمتندہ پادری جو پیرانی پیر ملکو پہ سبحانی کے بھوٹوں میں سے کھتے ہیں ان کے بھوٹوں میں سے ہیں وہ اگنے مریدین کو بیٹھ کر سبت دے رہے تھے درس دے رہے تھے کھڑے ہو گئے مریدین سے کہا جاؤ 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 اب مجھے جانا ہے بیجاپور کیا کہا اب مجھے جانا ہے بیجاپور مریدین نے پوچھا ہو جو اپنے جلدی بیجاپور پیسے جائے گے نہ بس رہے نہ گا بھوڑے پہ جانا ہے تو سرکار کہتے ہیں مجھے اسی وقت بیجاپوری بہجنا ہے بولے حضور کیام آمدہ بیجاپور کی سنزمین پر خاجہ عمیر الدین علی علیہ کے درگہ شریف پر خاجہ عمیر الدین علی علیہ شہر خدا ماسو کے رمپانی کا جنازے پاک کو رکھا آیا ہے اور مدینے سے حکم ملا ہے جتنے بھی اولیاء ہیں جتنے بھی افضاد ہیں جتنے بھی خطو ہے تمام کے تمام بار کہے خاجہ عمیر میں پہنچو اس لیے کہ خاجہ عمیر کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے مدینے سے مدینے پاک سے محمد رسول اللہ کی آمد پاک کو کاؤں سلکان کی جنازے میں یہ میں نہیں بول رہا ہوں آپ انچائے کرو تمہیں سے دو منٹ ہو جانا ہے دو منٹ یہ میں نہیں بول رہا ہوں عظمت اللہ خاطری بول رہے ہیں سلکار پیرانے پیر کے پوتے پیرانے پیر کے پوتے بول رہے ہیں کہ ہمیں حکم ملا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے تمام لوگ پہنچو اس لیے خاجہ عمیر کے جنازے پاک میں مدینے والے ہاں خانے والے ہیں تمام اولیاء اکرام حاضر ہیں ہم اور آپ مسلمان احمدی ہیں نا جب نبی ہوگے اس مجلس پاک میں خسم ہے خدا کی اس خدا کی جس کے قبضے میں میرے پورے خاندان والوں کی چاند ہے جب نبی موجود ہے نبی تشریف لائے ہے نبی کی موجودگی میں میرے خاجہ کی جنازی کے نماز کو یہ پڑھا سکتا ہے نہیں پڑھا سکتا ہے یہ میں نہیں بولنا ہوں کہ آپ یہ بولنا ہوں کہ صاحب آپ اپنی دادا کے تاریخ میں بولنا ہوں یہ میں نہیں بولنا ہوں پیرانے پیر کے پوتے عظمت اللہ شاہ خاندری فرما رہے ہیں خاجہ کے جنازے میں خاجہ امین کے جنازے پاک میں مدینے والے آقا کی آمد ہو چکی ہے نبی آئے ہیں ہمیں حکم ملا ہے پہنچنے کا جب میرے خاجہ کا جنازہ رکھا ہوگا مدینے والے آقا آئے ہوگے جنازے کی نماز پڑھا دے بڑے زنمداری کے ساتھ کہوں گا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے پیارے خاجہ کے جنازے کی نماز پڑھائی ہے عزیز عالم اللہ علیہ وسلم ہم اپنے تقدیر پہ چتنا ناز کرنا ہے کر لو اگر دین دین میں سنگر سکتا ہے میرا خاجہ اس زمین کے اوپر چار مہنے تک لیٹا رہا جسم سے اس جسم سے مجھ کو امباد کی خوشبو آتی تھی میرے خاجہ نے اعلان کر دیا بھائی دنیا والو بھائی میرے نانا جان کا قیمہ پڑھنے والو سننو میں اپنے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ادناسہ غلام ہوں تین مہنے تک میں اپنے جسم کو زمین کے اوپر ہکنے کے بعد اللہ کے حکم سے میرا جسم سے خوشبو آ رہی ہے جب نواز سے گئی عالم ہے نانا جان جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم ہے جب ولی کا یہ عالم ہے نبی کا عالم کیا ہوگا آج مخدس رات ہے اے چشتیوں اپنے تختیر پر ناز کرو آج تمہارے لئے نیراج کی رات ہے آج پیر ملنے کی رات ہے آج پیر کو رازی کرنے کی رات ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اپنے دامنوں کو پھیلاؤ اپنے عرضوں کو اپنے پریشاریوں کو اپنے مصرماتوں کو خادہ کی خاجہ مین کے چوکٹ پر دا دو آج خاجہ دینے والا ہے آج خاجہ اُلہا بنا ہے اُل سب بھاراتی پنی ترہائے ہو آج خاجہ مین کے چوکٹ سے کوئی کھانی نہیں جائے گا جب کسی دنیا کے دنیا کے شادی میں جاتے ہونا تو لوگ اعلان کر رہے ہیں داؤ خانہ کھا کر جاؤ تو میں آپ سے اعلان کر رہا ہوں اپنے دامنوں کو پھیلاؤ اپنے چھولیوں کو پھیلاؤ میں اپنے مول پہلوں سے کہہ رہا ہوں اپنے آچنوں کو پھیلاؤ آج خاجہ دینے والا ہے آج خاجہ ہلی کے خزانوں کو لٹھانے والا ہے آج خاجہ بندہ نباس کا خیزان لٹھانے والا ہے وہ تو اتنی لمی چونی کھٹی کو میں کر نہیں سکتا تھا جب آیا یہ خاجہ سرکار کا حق تھا جو میں نے آپ سے کرتا ہوں آج خود آوانا انہیں خمدوری اللہ کیا اپنے دارے ہاتھ رو ہاتھ رو ہاتھ رو موسیقا موسیقی 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 موسیقی